گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے ازیت دنی دوران حراست قتل کرنو انہاور چوٹھا کیس بنانا اتھار تڑا کو محمود ہے ہزاران کی تعداد میں کشمیر کا نوجوان جنہاں مطلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد شامل ہے چوٹھا اور بے بنیاد الزمات کے تحت گرفتاری توباد بھارت کا بندی خانہ ماں تاریخ کو بدترین ظلم برداشت کر رہے ہیں عالی ماں ایک کشمیری بے گناہ نوجوان امتیاز آمد پڑھانا دوران حراست پلواما کا لتر پولیس سٹیشن میں عذیت دے دے کے شہید کر دیتو بھارتی غاصف ہوئی نے کارا قوانین کو فائد ہو چاہتا ہویا انیس سو نواسی تو انہ تک چینوے ازار تریسو آٹھ کشمیریہ نہ شہید کیو جنہاں سات ازار تریسو چھتی نہ دوران حراست شہید کر دیتو گئو ہے لیکن حوصلہ افساد گلی آئے کہ اتنا ظلم و ستم کے باوجود کشمیر کا عوام کا پائی استقلال مظہرہ برابر کمی نہیں آئی بلکہ بھارتی مظالم نے انہ کی جررت حوصلہ اور عظم ماں ہور بادو کی ہوئے یہی وجہ ہے کہ بندی خانہ تورائی توباد وہ ایک نوہ حوصلہ اور عظم کے نال تاریخی صفحہ میں شامل ہو کے اپنا لوگ کو نظرانوں پیش کر کے پوری دنیا وریاگل ثابت کریں کہ بھارت اپنا تعدیبی حرباں ہتھ کنڈا اور حرباں کے ذریعے مارا جسم نہ تقید کر سکے لیکن مارا روح اور نظریات نہ پابند سلاسل نہیں کیو جا سکتو ماہرین کو کنوائے کہ بھارت کی ریاستی دشتگردی کشمیری نوجوانہ نہ مسلح جد و جہد بر مجبور کر رہی ہے بھارت کشمیری نوجوانہ نہ مار سکے لیکن انہ کا حمالیائی جذبات نہ شکست نہیں دے سکتو تاریخ گوائے کے صفحہ کانہ طریقہ نار آزادی کی مقدس تحریکہ نہ دبائے نہیں جا سکے ہو بھارت کی طرفوں غیر قانونی طور کشمیر کے خصوصی ایسیت کا خاتمہ تو بعد کشمیریہ کا دلہ ما موجود بھارتی نفرت ماہ ہور باد ہوئے ہوئے ہار گزرتا تیڑا کا نار ویس آزم کو یادو کر رہے ہیں کہ حصول مقصد تک یا مقدس جد و جہد جاری و ساری رہ گئی